بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پانی میں تھوڑی سی حلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے کچھے پھل اور کچھی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے جسم کی طاقت بڑھتی ہے اس سے نیا خون جسم میں پیدا ہوتا ہے انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں اگر شدید خانسی کا مسئلہ ہو تو گرد کو پانی کی طرح چوس کر کھانے سے خانسی ختم ہو جاتی ہے جو انسان بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی نیہار مو شہد کا ایک چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر جسم کو طاقت ملتی ہے شہد کھانے سے خانسی کی پرابلم ہمیشہ کیلئے ختم ہو جاتی ہے جمعائی روکنے سے دیماغ کمزور ہو جاتا ہے پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہو جاتی ہے کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی باوصیر میں فائدہ ہوتا ہے جو لوگ اپنے چہرے کو ہمیشہ ترو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ حلدی کا استعمال کیا کریں جامن کی لکڑی لے کر اس کو گھر میں جلا کر دونی دیں اس سے کیڑے مکوڑے گھر سے باگ جاتے ہیں جن کو خوشک خانسی ہو تو وہ رات کو سوتے وقت گرم گرم دودھ میں ایک چمچ دیسی گی دودھ میں ڈال کر پینے سے خوشک خانسی دور ہو جائے گی اور اس سے جسم میں بے پناہ طاقت آئے گی جو لوگ ہمیشہ بکھار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی ڈال زیادہ استعمال کیا کریں بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ من ہوتا ہے ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں مالٹے کے چھلکے اُبال کر ان میں لوگ ڈال دیں اور کمرے کے اندر رکھنے سے کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں دوانائی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے خوش رہنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے جو عورتیں اپنے بالوں میں قدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے اگر آپ کے چہرے پر نشان ہو تو لیموں کے چھلکے کو چہرے پر مسل دینے سے ٹھیک ہو جائیں گے نہار مو ہوا میں لمبی لمبی سانسے لینے سے دل کی کئی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں ناریل کا کھالیس تیل چہرے پر مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے چہرے کی جوریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال گنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں اگر شہد کی مکھی کٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں گنے کی گنڈیریاں چوس لیا کریں اس سے رکا ہوا پشاپ کھل کر آتا ہے جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار مو کیلہ کھایا کریں اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی کیلہ کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے اور قد بڑھنے لگتا ہے پشاپ کو زیادہ دیر تک روکی رکھنے سے گردوں کی بیماری جلدی گیر لیتی ہے گائیں کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں نہانے کے بعد سب چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہیں اگر آپ کے بال گر رہے ہوں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں اسے آپ کے بال گرنا ختم ہو جائیں گے کانوں کے اندر خارش کا ہونا یاداشت کمزور ہونے کی علامت ہے بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چکندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ کیلے کا رس پیلیا کرو اس سے گردوں کی پتھریاں بلکل ختم ہو جاتی ہیں جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے تو وہ لوگ روزانہ چار کیلے ضرور کھائیں کیلہ خوشک خانسی گلے میں کھراش زبان پر چھالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے داتوں کا کام آنٹوں سے مت لو یعنی کہ کھاتے وقت ہر نوالے کو کمس کم تیتیس بار ضرور چبایا کرو بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکر جاتی ہے تو روزانہ ایک موٹھی کالی کشمش کھاؤ اس سے کمر کی اکڑن دور ہو جائے گی سب چائے پینے سے مختلف اقسام کی ایلرجی سے بچاؤں میں مدد ملتی ہے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے نظر کو بہترین کرنے کے لیے شکر کندی کھانا نہایت ہی مفید ہے پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو تو اُلٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں ارام آ جاتا ہے ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کریں نیہار مو دو گلاس پانی پینے سے انسان کا دیماغ تیز ہو جاتا ہے اگر میدے میں گرمی رہتی ہو تو کھالی پیٹ تربوس کھایا کریں اس سے میدے کی گرمی دور ہو جائے گی اور جسم میں پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی گرم دودھ میں زافران ملا کر پینے سے سینے کی بلگم دور ہو جاتی ہے سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے چلا کر دانتوں میں لگاؤ دانت کا درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا انڈا کھال لینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے انڈا کھانے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ توانہ رہتے ہیں میٹھی چیزیں سہت اور خوبصورتی کے لیے کسی بھی زہر سے کم نہیں میٹھی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کا ایک دانہ کھا لیں تو اسی آپ کے گھٹنوں میں بہت طاقت پیدا ہو جاتی ہے سب چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے کمزور کمز کم پانچ پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے اس لیے خجور کا استعمال لازم کیا کرو موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھا کرو پریشانی موٹاہ افاقا ہوگا رات کے وقت چاول تو بلکل کم کھائیں نہ ہی اس سے موٹاپائے گا نہ ہی جسم پھولے گا کھانے میں روزانہ کالی میرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بہت مددگار ہے شگر کے مریض لیسن ضرور استعمال کیا کریں یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن لگتا ہے کافی حد تک شگر کنٹرول کرتا ہے کمر کا درد ہو تو سونف کے چند آنے دور میں ڈال کر پی لیا کریں کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا خاوتین کی اندر کمزوری اور کون کی کمی ہو جائے تو ناظرین تو ایسی عورتوں کو روزانہ خجوریں کھانی چاہیے اس سے کھون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اگر آپ مچھروں سی بہت اگر آپ صبح اٹھ وقت پر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو تیزابیت کی شکایت بھی ہو سکتی ہے موٹاپا کم کرنا ہے تو گندوں کی روٹی کھایا کریں اندے کا اُبلا ہوا پانی ضائع مت کرو بلکہ اپنے چہرے کو دھولو اسے چہرے کی جھوریاں گائپ ہو جائیں گی ادرک کے رس کا سپری کر دو گھر میں مچھر نہیں آئیں گے ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بر شگر کا مسئلہ نہیں ہوگا لکوریا جر سے ختم کریں پندرہ دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں ایک چمچ شہد ملا کر پی لیں انشاء اللہ بیواری ختم ہو جائے کپڑوں پر مارکر کا نشان لگ جائے نشان پر لیسن کاٹ کر رگڑو تو مارکر کا نشان مٹ جاتا ہے سر میں شدید درد ہو تو فورا تھوڑا سا سفید زیرا موں میں ڈال لو درد فورا ایک قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے تین دن میں شگر لو ہو شروع ہو جائے گی اس کے لیے آپ صبح نحار جامون کا پھل استعمال کیا کریں یا پھر جامون کے پھل کی گٹلی کا صفوف بنا کر رکھ لیں تھوڑے سے پانی کے ساتھ لیں اس شگر انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے کیونکہ جامون خوش کو ہوتی ہے تو اس سے شگر بھی کم ہو جاتی ہے جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں ایک گلاس پانی کا پی جائیں ساری زندگی بلڈ پریشر نورمل رہے گا جو بچے بستر پر پشاپ کرتے ہیں انہیں روست آملے میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتی وقت ایک چٹکی ہمرا پانی کھلا دیں گھٹنوں کا شدی ترین درد ہمیشہ کیلئے ختم گھٹنوں کا مرز تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں لیزدار مادہ ختم ہو جاتا ہے یہ ٹوٹ کا لیزدار مادہ پیدا کرنے میں بہت مفید ہیں ایک پاؤ مصبر لیں پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے ایک بوتل سرکہ انگوری لیں مصبر کو بہت بارک پیس کر سرکے میں اتنا ڈالیں کہ اس کی لیز سی بن جائے اب اس کو گھٹنوں کی چاروں دوبارہ لگا دیں اس طرح تین دین تک لگاتے رہیں رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر کرم کپڑا یا پھر پٹی بانگ لیں انشاءاللہ گھٹنوں کا لیزدار مادہ پیدا ہو جائے گا شگر کو کم کرنے کا آسان سا طریقہ شگر دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا ہوا ایک مرض ہے شگر زیادہ تر ٹینشن بیلا وجہ کسی بات پر بہت زیادہ سوچنے سے لاحق ہو جاتا ہے اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو انسولین کی نوبت آجادی ہے جو کی کافی تکلیف کا 22 بندی ہے نسکہ یہ ہے سوخے کری لے 10 گرام میتھی دانا 10 گرام سوخے جامن 10 گرام آم کی گٹلی 10 گرام اور دہی دہی کے علاوہ تمام اجزہ ہم وزن بارک پیس کر صفوف بنا لے دہی میں ایک چمچ ملا کر کھا لے شگر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں تو انڈے کو تھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں اگر انڈا تیرنے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے اگر ڈوب جائیں تو سمجھ لیں کہ انڈا بلکل ٹھیک ہے سن بلوک لگانے کا فائدہ کیا ہوتا پر نہیں ہوتا اگر آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے یا آپ کی پندلیوں میں درد ہوتا ہے یا پھر جنجنا ہٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس کی لیے سرسوں کا آئل اور اس میں آپ نے 3 سے 4 جوے لیسن کے شامل کر کے اسے ہلکا سا گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے رات کو سونے سے پہلے خوب اچھی طرح سے اپنی ٹانگوں کی مالش کرنی ہے اس کے بعد 2 سے 3 مرتبہ آپ استعمال کر کے دیکھئے گا آپ کی ٹانگوں اور پندلیوں سے درد کیسے ختم ہو جائے گا یہ بہت ہی زیادہ فائدے منسہ ایک ٹوٹ کا ہے سانس کی تنگی ہو یا خانسی کا مسئلہ ہو تو ملٹھی اور ہلدی اور سونف تینوں دو دو گرام پانی میں ایک کپ میں اُبال کر چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں تین بار استعمال کریں سردی نزلہ زکام خانسی اور اگر کسی کا بچہ زد کرتا ہو اور بہت زیادہ روتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک پیالہ لے کر اس میں پانی ڈال کر اس پر یا موکیتو کو ایک سو اکیس مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھئے اور بچے کو پلا دیجئے روتا بچہ چھپ کر سورہ فاتح سات بار کشمش پر دم کر کے کھالیں چالیس روز عمل کریں انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا اگر آپ کے موں میں چھالے بن گئے ہیں تو یہ آپ کے میدے کی گرمائش کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو تھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے تھنڈی چیزوں کے استعمال سے موں کے چھالے اور گلے کے چھالے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ناظرین کور سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سنام لکھ دیں اللہ حافظ شکریہ